علیزہ شوہب تک ٹاپ ان کو دیکھا اور من چاہا کہ ان سے گفتگو کی جائے کیونکہ جب بھی ان کو دیکھا ہے ہوا میں اڑتے ہی دیکھا ہے لکی ایرانی سرکس پاکستان کا ایک وہاں سرکس ہے توبہ ٹیکسنگ سے اس کا آغاز ہوا اور پھر ایسا آغاز ہوا کہ آج پورے پاکستان میں لکی ایرانی سرکس کا ایک نام ہے پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں وسیم حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز ناظرین اکرام کچھ لوگ دنیا میں ایسے آتے ہیں کہ اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں لکی ایرانی سرکس پاکستان کا ایک وہاں سرکس ہے جس نے بنیاد ڈالی 1969 میں میاں فرزند اس کے بانی تھے توبہ ٹیکسنگ سے اس کا آغاز ہوا اور پھر ایسا آغاز ہوا کہ آج پورے پاکستان میں لکی ایرانی سرکس کا ایک نام ہے بین القوامی شورت یافتہ ہی ہے لکی ایرانی سرکس ہے یہاں کے جو فنکار ہیں اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں اس وقت میرے ساتھ جو موجود ہیں علیزہ شوہب ٹک ٹاک پہ ان کو دیکھا اور من چاہا کہ ان سے گفتگو کی جائے کیونکہ جب بھی ان کو دیکھا ہے ہوا میں اڑتے ہی دیکھا ہے آئیے بات کرتے ہیں علیزہ شوہب سے اسلام علیکم علیزہ زیادہ تریفیں تو نہیں کر دی میں نے نہیں نہیں ٹھیک علیزہ کچھ اپنی کہانی اپنی زبانی بتائیے گا کہ لکی ایرانی سرکس میں کیسے آنا ہوا جی میری پیدائشی یہاں کی ہے یہاں کی پیدائش ہے جب سے میری آنکھ کھلی ہوشت سمال ہے تو لکی ایرانی سرکس ہی دیکھا ہے یہاں پہ ہی یعنی کہ زندگی گزاری ہے آپ کے والدین بھی یہی پہ تھے جی میرے ماما پاپا بھی یہی پہ کیا کرتے تھے وہ میرے پاپا پروگرام ڈیریکٹر ہیں یہ جتنا پروگرام چلتا ہے سارے میرے پاپا ڈیریکٹ کرتے ہیں پیچھے سے پورا پروگرام وہ چلاتے ہیں پیچھے دینی اور دنیاوی تعلیم آپ کو لکی ایرانی سرکس والے ہی دیتے ہیں جی بلکل یہاں پہ ہر طریقے کی سہولت مجود ہے سکول بھی ہوتا ہے اور بچوں کو دینی تعلیم بھی دیا جاتی ہے اور جو پڑھنا چاہے وہ پڑھتا ہے اور جس کا نئی دل تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے علیزہ میں نے ابھی آپ کو دیکھا آپ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھے سم ٹائم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بلندیوں پہ جاتے ہیں تو ان کا وہ مند سا گھبرا جاتا ہے کبھی ڈرنی لگا کیا نیچے گرگی تو کیا ہوگا جی ہمارا ریگولر کا کام ہے روز کا کام ہے اس لئے ہمیں اس میں کوئی ڈر نہیں ہے کبھی پریکٹس کرتے ہوئے جی ایک بار ایسا ہوا ہے ایک دو بار ایسا ہوا کہ پرفومنس کے ٹائم گر بھی گئے ہیں چوٹے بھی آتی ہیں تو یہ ہے کہ فیس کرنا پڑتے ہیں ان سب کو بیرونی چوٹے جو ہوتی ہیں زخمی انسان ہوتے ہیں اس کو کور بہت جلدی ہو جاتا ہے اندرونی چوٹے ہوتی ہیں وہ کافی ٹائم لیتی ہیں تو کافی ریسٹ کرنا پڑتا ہوگا جی نہیں بس اللہ پاک کا کرم ہے کبھی ایسا ٹائم آیا ہے نہیں بس ہلکی پل کی چوٹے لگ جاتی ہیں آپ ٹک ٹاک پر سٹار بن چکی ہیں لوگ آپ کے بڑے فالورز ہیں اور کام یہی کرتی ہیں جو سرکس میں کرتی ہیں کیسے خیال آگیا ٹک ٹاک کو جوائن کرنے کا جی بس یہ اچانک سے ویڈیو ایک میں نے اپلوڈ کی تھی جو میری بہت زیادہ وائرل ہوئی لوگوں نے بہت زیادہ مجھے ویوز دی ہیں لائک کیا تو اس وجہ سے مجھے جیسے جیسے ڈے بائی ڈے میں اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتی تھی مجھے شوک ہو گیا اس چیز کا الڈرڈی سرکس کی تو میں آرٹیسٹ ہوئی اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے ٹک ٹک بھی میں نے جوائن کیا اور مجھے اچھا لگتا ہے اس پہ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرنا لوگوں سے اتنا فیم ملتا ہے اتنا پیار ملتا ہے میں اپنے فینس کی شکر گزار ہوں اچھا اچھا فینس ایسے ہوتے ہیں جو شادی کی بھی آفر کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا نہیں جی بالکل نہیں زیادہ پیار کرتے ہیں نہیں ایسا کسی نے نہیں بولا کبھی کیونکہ میں نے اپنے بارے میں انسٹاگرام پہ بھی میرے دو بیبیز بھی ہیں دو بچے بھی ہیں پچیس سال ان کی عمر ہے اور یہ وعد خاتون ہے جو سچ بول رہی ہے کہ میری عمر پچیس سال ہے نہیں تو کہتے ہیں کہ عورت سے اس کی عمر اور مرد سے اس کی تنخاری پوچھی جاتی ہے ایسا ہی ہے جی بالکل ایسا ہی ہے تو آپ سچ بول دیتے ہیں جی سچ بولنے میں کیا عرض ہے بچوں کی کیا عمر ہے ایک میرا بیٹا چار سال کا ہے ایک میرا بیٹا دھائی سال کا ہے دو بچوں کی ماں ہونے کے باوجود اتنی فلیکسیبیلٹی آپ کی جسم میں ہے یہ جو کلاب آزین لگاتی ہیں ان کا نام کیا ہے یہ تو بتائیں گے پہلے جیمناسٹکس میں شمار ہوتا ہے جیمناسٹکس سے جی یہ سب جیمناسٹکس اب تک کتنی فین فالونگ ہے آپ کی اس ٹک ٹاک پہ میرا ون ملین ہونے والا ہے ون ملین ہونے والا ہے دس دن ہی در ہوتی ہیں پندرہ دن کے ہی اور شہر میں ہوتی ہیں تو یہ جو پڑاؤ ہوتے ہیں دنگ نہیں کرتا آپ کو جی نہیں بلکل ایسا نہیں ہے کیونکہ ہمارا یہ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ میں بچپن سے جب سے ہوشت ہمالا ہے تو لکی رانی سرکس میں ہی ہیں تو یہ ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے جو دیکھنے والے ان کو مشکل لگتا ہے یہ باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہر سہولت ہے یہاں پہ ہمارے گھروں والا سسٹم ہوتا ہے جیسے گھر ہوتے ہیں ایک محلہ ہوتا ہے سب ہی جانے والے رشتہ دار قبیلہ یہی میں بیٹھا ہوئے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی ڈیٹ آف برت کیا ہے اور پیدائش کا شہر کون سا ہے میری پیدائش کا شہر لہور ہے زندہ دلانہ شہر وہاں پہ پیدائش ہوئی تھی جی بلکل اچھا اور ڈیٹ آف برت کیا ہے جنہوں نے آپ کو وش کرنا ہو ٹوانٹی وان آگست چولہ اگست کو پاکستان ازاد ہوا تھا اکیس اگست کو علیزہ شہب اس دنیا میں آئی تھی لف میریج کی ہے جی بلکل لف سرکس میں کی ہوگی جی سرکس میں کی سب کی رضا مندی سے کی گھر والوں کی کریٹ اچھا سرکس والے جو ہوتے ہیں ابھی ان کا نہیں مند چاہا کہ ہم سرکس کی باؤنڈری کو چھوڑ کے دوسرے شہروں میں جا بسیں یا کسی اور ملک میں سیر کرنے جائیں کچھ ایسا ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہم تو پورا پاکستان گھومتے ہیں سرکس میں رہ کر پورا پاکستان کی سیر کرتے ہیں اور ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہاں پہ جو ہمارے سرکس کے آنر ہیں اور جتنی بھی یہاں کی انتظامیہ ہمیں سب سے بہت زیادہ پیار ملتا ہے اور یہاں پہ ہم بہت زیادہ خوش ہیں ناظرین اکرام میں یہاں پہ یہ بھی اتا دی ہوں کہ لکھی ایرانی سرکس کے جو آنر ہیں ہمیں اتر صاحب ان سے ہماری ملاقات ہی انہوں نے ہمیں بہت زبردست پروٹوکول دیا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے فنکاروں کو جتنا ہو سکتا ہے کہ آپ پرموٹ کیا کریں علیزہ پروگرام کے آخر میں دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ لکھی رانی سرکس ہمارا ملک کا سب سے بڑا سرکس ہے یہاں پہ فیملیز اچھا بہترین پروگرام دکھایا جاتا ہے تو میرا آپ سے کہنا یہی ہے کہ آپ آئیں اپنی فیملیز کے ساتھ ہمارا شو انجوائے کریں بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے فیملیز میں دیکھنے والا ہوتا ہے علیزہ شعب آپ کا بہت شکریہ ایم وائی کے نیوز کو ٹائم دینے کا ناظرین اکرام یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے چہرے پہ خوشیاں بغیرتے ہیں آئیے اور ان کا ساتھ دیجئے کیمرامین ارفان اسلام کے ساتھ وسیم حاشمی راول پنڈی ایم وائی کے نیوز